اگر ہم پردھیوی کی بات کرے تو ایمازون جنگل ہماری پردھیوی کا دل ہے مطلب ہماری پردھیوی کا 20% اکسیجن ایمازون رینڈ فورسٹ کے جنگل سے ہی پروڈیوز ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں ایمازون جنگل کے بارے میں ایمازون جنگل کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایمازون جنگل ایک نہیں بلکہ نائن دیسوں میں پھیلا ہوا ہے اس کا سب سے بڑا بھاگ پراجل میں 60%, پیرو میں 13%, کولمبیا میں 10% اور اس کے بعد اور بھی پانچوں دیسوں میں پھیلا ہوا ہے کیا آپ کو پتا ہے ایمازون رینڈ فورسٹ کے جنگل میں لگ بھگ 4 ملین عرب سے بھی زیادہ بریچ ہیں اور یہاں پیڑ اتنے بڑے اور گھنے ہیں کہ یہاں کی جمین دھوپ کے لیے بھی درست جاتی ہے مطلب سورج کا کیرین یہاں تک پہنچ نہیں پاتی ہے یہاں کے پیڑ اتنے زیادہ گھنے ہیں ورڈ کے 62% رینڈ فورسٹ کا حصہ اکلے ایمازون رینڈ فورسٹ کے جنگل سے ہی آتا ہے کیا آپ کو پتا ہے ایمازون رینڈ فورسٹ کے جنگل کا کول چھترفہ لگ بھگ 5.6 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے جو کی ہمارے بھارت دیس کے کول چھترفہل سے بھی زیادہ ہے اس سے آپ کو سمجھ ہی سکتے ہیں ایمازون رینڈ فورسٹ کتنا بڑا جنگل ہے ایمازون رینڈ فورسٹ کا جنگل پوری پرتیوی کا لگ بھگ 4% میں فیلا ہوا ہے اور پھر ایمازون رینڈ فورسٹ کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ ایمازون ریور کے بارے میں بھی جان لیجئے ایمازون ریور دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ندی ہے اگر آپ پانی کی اسٹوریج کی بات کرے تو ایمازون ریور دنیا کا سب سے بڑی ندی ہے اور دنیا کا 20% ایمازون کے ریور میں جا کے ملتی ہے اور بارس کے دینوں میں جب ندی میں پورا پانی بھر جاتا ہے تو کہیں کہیں ندی کی چوڑائی اتنا زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ندی کے اس چھوڑ سے اس چھوڑ تک پتہ ہی نہیں چلتا لگتا ہے کہ ہم کوئی اوشن دیکھ رہے ہیں جس کا چھوڑ پتہ ہی نہیں چلتا ہے ایمیزون فورسٹ کے جنگل میں لگ بھر سترہ ہزار سے بھی زیادہ کیبل پیڑ کی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں یہاں پر تیس ہزار سے بھی زیادہ کیبل کی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں اور کیا آپ کو پتہ ہے کیبل ایمیزون کے ریور میں پانچ ہزار سے بھی زیادہ مچھلی کی پرجاتی پائی جاتی ہے اور آپ کو یہ جان کر اشرج ہوگا کہ جنگل میں تین ہزار سے بھی زیادہ مکڑی کی پرجاتی پائی جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایمیزون فورسٹ کے جنگل میں پائے جانے والے 5 Most Dangerous Animal کے بارے میں Bullet End ایک ایسی چھوٹی چیٹی ہے جو بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے آپ نے چیٹی تو بہت سارے دیکھیں ہوں گے لیکن Bullet End جیسی چیٹی نہیں دیکھی ہوں گے یا دیکھنے میں بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا ڈنگ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اس چیٹی کا کاٹا کسی گولی کے لگنے کے سمان ہوتا ہے اسی لیے ساید اسے Bullet End کہا جاتا ہے اس کے کاٹنے سے بہت آسانیے درد ہوتا ہے جسے سہن کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے اسی لیے Bullet End کہا جاتا ہے یا Amazon Rain Forest کے جنگلیں بہت ہی زیادہ ماترہ میں پائی جاتی ہے وائلٹ وارٹر ریور Amazon Rain Forest کے جنگل میں ایک ایسی ندی ہے جس کا ٹیمپریچر لگ بگ 110 ڈگری تک رہتا ہے جس میں کہیں کہیں پانی اُبلتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے یہاں کا پانی بہت زیادہ گرم ہوتا ہے یہاں کے کچھ جنجاتیے لوگ اگر کسی جنجاتی کے باسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس بوڈی کو جلانے اور دفنانے کے وجہ اس ندی میں بوڈی کو ڈال دیتے ہیں کچھ جنجاتیوں کا ماننا ہے کہ اس ندی کو سور کا دوار بھی کہا جاتا ہے انڈاکونڈا انڈاکونڈا صاحب آپ نے ہولی وڈ مووی میں بہت بار دیکھا ہوگا جس میں ایک ہی جگہ کئی بڑے بڑے سامپ جنگلوں میں گھومتے رہتے ہیں اور انسانوں کو ڈائریکٹ ہی نگل جاتے ہیں لیکن اصلیت میں ایمازون رینڈ فورسٹ کے جنگل میں اتنا زیادہ بڑا انڈاکونڈا نہیں پایا جاتا ہے ایمازون رینڈ فورسٹ کے جنگلوں میں جو انڈاکونڈا پایا جاتا ہے اس کی لمبائی لگ بھگ 30 فٹ سے 40 فٹ تک ہی ہوتی ہے جس کا جاہر تو نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے یہ چھوٹے بڑے جانور کو نگل ہی کھا لیتا ہے اور یہ ایک بار اگر کسی جانور کو نگل کھا لے تو لگ بھگ مہینوں بھر بینا کھائے بھی رہا سکتا ہے اور یا زیادہ تر دلدلی اسثانوں یا پانی والے اسثان میں پایا جاتا ہے جنس پروگ ایمازون رینڈ فورسٹ کے جنگل میں لگ بھگ 120 پرکار کے جہریلے میڈک بھی پایا جاتے ہیں جو چٹک مٹک سناری رنگ کے یہ میڈک دیکھنے میں بہت ہی اکرسک لگتے ہیں لیکن ایک میڈک میں لگ بھگ 10 لوگوں کو مارنے لائک جہر پایا جاتا ہے یا کئی کلر میں پایا جاتے ہیں اور یا باریسوں کے دن میں سب سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں اسثانیے لوگ یا پریٹے کے ہاں جب گھومنے جاتے ہیں تو اس میڈک کو دیکھتے ہی بہت دور ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ میڈک بہت ہی زیادہ جہریلہ ہوتا ہے ایگل ایمازون رینڈ فورسٹ کے جنگلوں میں ایک ایگل پایا جاتا ہے جو بہت ہی خطرناک اور فرتیلہ ہوتا ہے اس کا سائج اتنا بڑا ہوتا ہے کی کیبل اس کے پانک کی لمبائی تین فٹ سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کا بجن 5 سے 6 کلو تک ہوتا ہے یہ اپنے بجن سے دوگنا بجن اپنے پنجوں میں پکڑ گڑ اڑ سکتا ہے جس کے کارن یہ اپنا فیوریٹ سکار بندر کو بناتا ہے لیکن یہ پرجاتی اب دھیرے دھیرے رکھ ہو رہی ہے تو کومنٹ کر کے بتائیے آپ کو کیسا لگا ہمارے اس 5 most dangerous animal in the amazon red forest میں اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کر کے چینل کو بھی سسکرائب کر لیں